کرونا کی تیسری لہر پر چرچہ پھر گرم ہے سرکار کی ایک ریپورٹ میں اسے لے کر چتاونی دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ستمبر سے آکٹوبر کے بیچ کسی بھی سمیہ دیش میں کرونا کی تیسری لہر دس تک دے سکتی ہے باز صرف یہیں ختم نہیں ہوتی ہے ایک الگ ریسرچ میں ویگیانی کو نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تیسری لہر کب پیک پر پہنچے گی مہماری کے mathematical calculation کے آدھار پر پوروہ انمان لگانے والی ٹیم میں شامل ویگیانک نے سوموار کو بڑا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر نومبر میں چرم پر ہوگی ایسا تب ہی ہوگا اگر کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرنڈ کے علاوہ اور سوروپ سامنے آتے ہیں ساتھی وہ ستمبر کے ان تک پوری طرح سے سکری ہو جا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر کی طرح تیسری لہر میں ماملے میں تیزی نہیں آئے گی اور سمبھو ہے کہ اس سے کافی حد تک پہلی لہر کی طرح استثیتی خودپن ہوگی شاید نہ بھی آئے تیسری لہر بھارتی پردیوگی کی سنسطھان کانپور کے ویگیانک منندر اگروال نے کہا کہ اگر وائرس کا نیا ویرنٹ نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ تیسری لہر آئے ہی نہیں اگروال تین سدسی وشیشگٹ ٹیم کا حصہ ہیں جسے ماملو کی سنکھیا کو لے کر پوروہ انمان لگانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اگروال نے کہا ہے کہ نئے آنکڑوں کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیش کرونا مہماری کی تیسری لہر کے چرم کو نومبر میں دیکھ سکتا ہے بشرتی وائرس کے ادھک سنکرامک ویرنٹ سامنے آئے اس استثیتی میں ہم روزانہ 1.5 لاکھ تک نئے ماملے دیکھ سکتے ہیں یہ نومبر میں چرم پر ہوگا حالانکہ اس کی ویاپکتہ دوسری لہر کی طرح نہیں ہوگی لیکن پہلی لہر سے ملتی جلتی ہوگی کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں